اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اشفاق بنگش یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہوں آج کی جو ٹوپک ہے آج کا جو موضوع ہے اور جو خبر بھی ہے اور تجزیہ بھی ہے اور یہ ایک کہانی بھی ہے اور آپ آگے آنے والے دنوں میں یہ حقیقت آپ لوگوں کو کچھ تو نظر آیا ہوگا اور کچھ نظر آ جائے گا اور مکمل کہانی کیا ہے یہ بہت انتبر ذرائع کا ہے یا اندر کے جو ایک آلہ سطح کا افسر میں کہوں کہ اس کے زبانی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اب کہانی کیا بن رہی ہے کہانی یہ ہے کہ خان صاحب جتنا کچھ کر سکتا تھا تا نوہ شریف کو گالیے گلوج یا کرپشن جو جو چیزی تھی سارے سحصدان ہی ایسی ہے لیکن بہرحال اب صرف خان صاحب اور نوہ شریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں ایک پیچ پہ آ گئے اور ایک دوسری کی ضرورت بن گئے ہیں اور ایک دوسری آنے والے دنوں میں ایک دوسری کی ساتھی نظر آئیں گے ابھی بھی ساتھی ہے ان کو خبر آ چکی ہے کہ اب دونوں کا کیس جو ہے وہ ایک برابر ہو گیا دونوں کو برابر کرتے ہیں وہ کس طرح وہ یہ ہے کہ جس طرح کے نوہ شریف تاہیات نائے ہیلی ہے اور ایک دو اس کے لئے گراؤن بھی تیار ہو رہا ہے اور جو سپریم کورٹ ہے اس طرف سے گرین سیگنل بھی مل چکے ہیں جو اس طرح فیصل وارڈا ہے اس کو تاہیات نائے ہیلی ختم کر کے صرف ایک ٹھین اور تک رکھا گیا اس کی بھی تاہیات نائے ہیلی تھی تو اس میں کوئی کمنٹس بھی اس طرح سپریم کورٹ سے آئے ہیں کہ تاہیات نائے ہیلی جو ہے نہیں ہونے چاہیے تو یہ ایک طرح سے گرین سیگنل ہے کیس آلریڈی جو ریویوز کے لئے ہے وہ سپریم کورٹ میں پڑھا ہوئے نائے شریف کا کسی وقت بھی اوپر ہو سکتا ہے اور نائے شریف واپس آ سکتا ہے لیکن اس درمیان جو خان صاحب کے حوالے سے مختلف کیسز ہیں اور خان صاحب کی بھی تاہیات نائے ہیلی اور ساتھ میں جیل کا کیس بھی ہے جو الیکشن کمیشن نے نائے ہیلی کے حوالے سے جو ریفرنس تھا وہ جو تشاہ خانہ کیس کے حوالے سے وہ ابھی جو لور کورٹ ہے اس میں چل رہا ہے لیکن اس سے پھر اوپر جائے گا اس میں تین سال تو اس کے جو فرد جرم ہے اس میں آہد ہو سکتی ہے کہ تین سال تو جیل جا سکتے ہیں مزید جو جرمانے ہیں وہ بھی ہے اور دوسری طرف جو فاران فرنک کیس ہے اس میں بینکنگ کورٹ کا جو کیس چل رہا ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے اس میں بھی خان صاحب پر کڑی سزا ہو سکتی ہے تاہیات نائے ہیلی ہو سکتی ہے اور اور چیزی بھی ہے اور ساتھی ساتھ کچھ اور کیسز بھی ہے جس میں عینی معمولات کے حوالے سے جو خان صاحب نے کیا وہ بھی ہے اور بہت سنگین کس آگے جو آہ آہ آٹیکل سیکس جو کہا جاتے ہیں جو مشرف پر لگا ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی جو پارلیمنٹ کے حوالے کروائی نہیں کیا جو آجم اعتماد کے حوالے سے کیا اس پر بھی سارے ڈسکشن یا سارے چیزیں انڈر گراؤنڈ ہیں ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے کیا کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں لیکن خان صاحب جو موجودہ جو اس کا امپریشن تھا یا جو سیاسی ہوتا اس وجہ سے یہ کیسز دبے ہوئے ہیں لیکن وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ سارے ٹیبل ایک ایک اوپر آئے گا اور اس کا سارا دائرہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے ابھی صورتحال میں نے جو شروع میں کہا کہ نوہ شریف اور خان صاحب کا اب جو ہے وہ دوستی کا ایک ٹپٹر شروع ہو گیا ہے اب سارے کیس کو ایک ساتھ اگر دیکھیں تو اب سارے جو مبستین ہیں یا جو کہیں کہ اس نظام کی چلانے والے ہیں انہوں نے یہ وہ کر دیا کہ اب نوہ شریف جو پہلے سے نوہ شریف آ جاتا اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نوہ شریف ابھی کیسز بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ پاکستان میں ہوتا ہے لیکن یہ خان صاحب کی وجہ سے ابھی تک پسا ہوا ہے وہ کیوں پسا ہوا ہے کہ اب دیکھیں خان صاحب کو بھی بتایا جا رہا ہے اور آہستہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ اس چیز میں لچک نہیں دکھائیں گے تو آپ کبھی پھر نوہ شریف جیسا تحیات نہیں لی ہوگی اور آپ کا پھر نوہ شریف سے بھی سخت کیسز ہیں جیل اور دیگر معاملات آپ نہیں بچ سکتے تو اب دونوں کیسز کو ایکل کر کے آنے والے الیکشن کے لیے نوہ شریف اور عمران خان کو ایک گراؤن دینا چاہتے ہیں وہ اب کس طرح فرمولہ تے کر رہے ہیں اس فرمولی پر بات چیت چل رہی ہے تاکہ خان صاحب اس چیز پہ ابھی یہ ذرائع نے بتایا ہے کہ خان صاحب اس چیز پہ اب راضی ہو گیا کیا ہاں اگر میں اس چیزوں سے نہیں پیچھے آٹا تو یقیناً مجھے زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور زیادہ کیسزوں میں بن سکتا ہوں تو اب اندرونی جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ اب خان صاحب اور نوہ شریف جو ہے وہ ایک دوسرے کی دوست نظر آئیں گے بلواسطہ مطلب ہے کہ ان ڈارک ڈارک تو نہیں ان کی کیسز جو ہے وہ سب کو ایک ساتھ کر لیں گے مطلب ہے کہ جس طرح ان کو انصاف ملے گا ہے ان کو بھی خان صاحب کو بھی بتایا جائے گا کہ اس کو تایاد نہیں لی ختم کر کے اور اتنی تو بڑا سازہ بھی کاتا ہے آپ نے تو اتنا کاتا بھی نہیں ہے آپ کو اس طرح وہ کر لیں گے اور سارے معاملات جو ہے وہ ایک جیسے بنانے گے اگلے والے اگلا جو الیکشن ہے جو سال کے بعد ہوگا آٹھ مہینی بعد ہوگا چھ مہینی بعد ہوگا اس کے لیے نوہ شریفی میدان میں ہوگا اور عمران خان بھی میدان میں ہوگا یہ فرمولہ تے کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو سپریم کورٹ میں نوہ شریف کے لیے گرین سیگنل ہے اس پر بھی بات چیز چل رہی ہے کسی بھی وقت یہ کیس اوپن ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت پھر نوہ شریف کا آنا جو ہے یہی تو بتا رہے ہیں کہ دسمبر اسی مہینے میں اینڈ تک نوہ شریف پاکستان میں ہوگا اور اس کے کیسے شروع ہو چکے ہوں گی یا ختم تقریباً جو تاہیت نہیں لی کا کیس ہے وہ ختم ہو جائے گا باقی دیگر جو معاملات ہے وہ بھی تقریباً تقریباً معاملاتیں کرتے ہیں تو اب خان صاحب اور نوہ شریف کا جو گیم ہے وہ ایک پیچ پہ آگئے مطلب ہے کہ دونا اب ایک پیچ پہ ہیں اب دیکھنے ہوگا کہ آگنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن میں نے یہ خصوصی ایک خبر بھی تھی ترجیہ بھی تھی آپ لوگ ساتھ شیئر کیا